بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز سب سے پہلے نیوزر لائن بلوچستان میں بارشوں اور سہلابی صورتحال قومی شاروں کی بندی سے غزائی قلت پیدا ہونے لگی کوئٹا میں بیس کلو آٹے کے تہلے کی قیمت میں پانچ سو روپے تک اضافہ تئیس سو روپے پر پہنچ گیا شہر کے بیشتر ہلاقوں میں آٹھا دستیا بھی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سہلاب متاثرہ ہلاقوں کا دورہ کچھی اور بی بی نانی میں انفرانسٹیکچر کی بھالی سے متعلق بریفنگ لی شہباز شریف نے کام کو سرہ مزدوروں کے لیے مجموعی اسی لاکھ روپے کا اعلان کیا اس آفت میں پوری کو متحدہ گھروں اور پولوں کی آئندہ تعمیر میں سہلاب کو مد نظر رکھنا ہوگا منچر جل میں بھانے کی صورتحال بدستور تشویش ناق بن ٹوٹنے کا خطرہ سیمن اور دادو کو بچانے کے لیے بھاگ یوسف پار منچر جل کو کٹر لگا دیا گیا پانی تیزی سے عبادی کی جانے بڑھنے لگا جفراباد بوبک چینس میں پانچ یوسیج ڈوب جائیں گی وزیر اعلیٰ سندھ کا عبائی گاؤں وحد بھی متاثر ہوگا وزیر اطلاع سندھ شرجین میمن کا کہنا ہے سیمن دادو بھان کو بچانے کے لیے مشکل فیصلہ کیا سوہ لاکھ آبادی کو نقل مکانی کروا رہے ہیں دمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی متاثرین کو رہائش اور راشن دیں گے اور سندھ میں بی بس پارٹی کے رانماؤں کا سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو گیا سلاح متاثرین کی جانب سے بی بس پارٹی رانماؤں کا راستہ رکھنے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری لارکانہ میں متاثرین نے نصار کھوڑوں کا گہراوکہ لیا رتو اور ڈیروں میں متاثرین نے فریال تالپور کا کافلہ بھی رکھ لیا صبحی حکومت کے خلاف ناربازی ہرلائنز آپ نے جانی اب رکھ کرتے ہیں لاکھائی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ کمیٹ سٹی میں فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی تعاون سرپرست عالی ینگ جنرلسٹ میڈیا کلاب سید اسنین شاہ نکوی رانا اختر خان جو خان سنگر وائس چیئرمین قومی امن کمیٹی پنجاب کمیٹ سٹی کے ہلاقے کے لوگوں کے لیے فری ٹریٹمنٹ ہیپٹائیڈس کے ٹیسٹ اور فری میڈیسن دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں زفر اقبال بھٹی کی اس ریپورٹ میں اس وقت میں کمیٹ سٹی میں مجود ہوں کمیٹ سٹی میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جو کہ ادھر کے سائلین کے لیے فری ٹریٹمنٹ کی جاری ہے فری ایلٹرسون فری ایکسری وغیرہ اور ان کو دوائی بھی دی جاری ہے ہیپٹائیٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ سائی وال کی ڈریکٹر مصبہ شیخ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس کیمپ کے بارے میں آپ نے کھیالات کا کیا اظہار کرنا چاہتی ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو جو ہے میں آپ صحافی ازرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کوریج دی ایک اچھے کام کو جو عوام کی فلاہ کے لیے کیا جا رہا ہے لیور فریڈز ویلفیر فانڈیشن بیسیکلی بنائی گئی ہے ہیپٹائیٹس کے سپریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں یہ دیکھیں ہم عوام کو اویرنس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہیپٹائیٹس ہے تو فوری علاج زندگی بچا سکتا ہے اس کا جاننا ضروری ہے یہ میڈیکل کیمپ ہیپٹائیٹس بی سی کے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو وقت پہ پتہ چل سکے کہ آپ کو ہیپٹائیٹس ہے اور آپ کا جل سے جلد علاج ہو سکے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے یہ ویلفیر جو ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے ہیپٹائیٹس کے علاج کرانے کے لیے تو خدارہ گھروں میں مت بیٹھیں آپ ہمارے پاس آئیں اور خاص طور پر یہ جو کیمپ ہم کر رہے ہیں جنرل آؤٹڈور اور یہ الٹرا ساؤنڈ اور خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے گلی محلوں میں جو ایک کرسی اور میز راکھ کے جو آپ کے پاس کوئیک حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عوام الناسی یہی گزارش کروں گی کہ یہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں اگر آپ اپنے لیے کوئی پانی کا کوئی فلٹر لگاتے ہیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے حکومتوں کا انتظار مت کریں کسی کا انتظار مت کریں اپنی اپنی ذمہ داری بطورے ایک ذمہ دار شہری کے نبھائیں ہمارے پاس ایف سی پی ایس ڈاکٹرز موجود ہیں جو ڈاکٹر آپ کی صحت کے بارے میں جانتا ہے وہ عام آدمی کو اس بارے میں نالیج نہیں ہوتا تو ہم آپ کو آفر بھی کرواتے ہیں اگر آپ کے کسی علاقے میں آپ کے گاؤں میں صحت کی سہولیات نہیں ہیں اور لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں یا نہیں ہیں تو اپنی صحت سے مت کھیلیں کلر سعیدان تھانہ رواد کے حلاقے میں ڈرائیور میں جگڑا گاڑیاں اڈا میں نمر پا لگانے پار جگڑا ہوگا فائرنگ سے ایک شخص جہاں بھاک ہو گیا جہاں بھاک ہونے والے کی شناخت رزوان کے نام سے ہوئی پولیس تھانہ رواد نے ناش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی سکر میں شور کے مزائلم کی شکار مکسی برادری کی خاتون مصمات مہنور دختر جان محمد مکسی نے سکر پریس کلب میں اپنی بین کے ہمراہ مبینیاں زیادتیوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہو گا کہ تین سال قبل سلامت لاکھوں ویلد معروف لاکھوں سکنا میر پر خاص کے ساتھ شادی ہوئی شادی سے قبل میرا شور سلامت میرے ساتھ اچھا سلوک کا رہا تھا بعد ازام میرے شور سلامت لاکھوں اور اس کے بھائی امانت لاکھوں کا اصلی شیطانی چیرہ باہر آنے لگا اور اس کے جرائم کی اطلاع سامنے آتی رہی مجھے بھی گنونے کاروبار میں سمال کرنا چاہ انکار پر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا رہا مجبور ہو کر میں نے اس سے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا جس پر وہ مشتہل ہو گیا اور اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد سے مجھے اور میری والدہ کو اقواہ اور نامعلوم جگہ پر قید کر دیا میری شور اور اس کے بھائی امانت کے خلاف تیز سے زائد مقدمات درج ہیں موقع پا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی لیکن میرا شور سلامت لاکھوں دیوار امانت اور دیگر مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں خاتون نے حکم بالا سے نوٹس لے کا ظالم شور کے مظالم سے چھوٹکارہ دلانے سمیت انصاف و تحفظ فرامی کا مطالبہ کیا ہے سکرنڈ میں حالیہ بارچوں اور سیلاب کے باعث اکرنڈ میں قائم سندھ کا دوسرا بڑا سپیشلائز کمانڈو ٹریننگ سینٹر ڈوب گیا سپیشلائز کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں ہر طرف سات سے آٹھ فٹ پانی جمع سینٹر جھیل میں تبدیل سپیشلائز کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں کشتیاں چلنے لگیں ملک بار سے زیر تربیہ تیرے سو پچاس کمانڈوز ابائی حلاقوں کو روانہ کر دیا گئے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ چامپور میں میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد شاہد کھوکر کی قیادت میں نوائی حلاقہ بمبلی میں سیلاب زدگان کیلئے ایک روزہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور سیلاب زدگان کی مدد کیلئے ہر شعب زندگی کے افراد کی طرح ڈاکٹرز کی طرف سے نمائنگی کی گئی ٹیم میں چیسٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر فیصل خورشید احمدانی ڈاکٹر طائر جتوئی اور جنرل فیزیشن ڈاکٹر فیصل خرل شامل تھے مملی اور میرانپور میں لگائے گئے میڈیکل کیم میں بچوں خواتین اور مردوں کا چیک اپ گیا گیا اور مریضوں کو فری عدویات دی گئیں مملی کا یہ حلاقہ حالیہ بدترین سیلاب کی زد میں رہا جہاں سیلاب سے انفراسٹریکچر کی تباہی کے ساتھ مقامی لوگوں کو جانی و مالی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ڈاکٹر محمد شاہد کھوکر اور دیگر نے کہا کہ ہم سرائی کی وصیب کے بیٹے ہیں اس مشکل گھڑی میں ہم عوام کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اور یہ سلسلہ مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا اس موقع پر متاثرین میں راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کی گئیں زلہ باغ ازاد کشمیر مرکزی جامعہ مسجد میں ذکر رسول مرکزی جامعہ مسجد باغ میں ہوگی جس کی سرپرستی پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب کریں گے جبکہ خصوصی خطاب شاعر اسلام جناب نادر صدیقی کا ہوگا اسی طرح منظوم کلام ملانا عبدالحیو اور ملانا جمیل و رمان پیش کریں گے جبکہ تلاوت کی سہادت کاری سلمان حبیب حاصل کریں گے اے ون ٹی وی سے فیل وقت